دنیا کے سب سے بڑی جیل میں لاکھوں کشمیریوں کو بے بنا عذیتی اور صوبتیں جیلنے کا 135 ماروز کشمیری اپنی ہی سرزمین پر محسور زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے حوریت رہنما میر وائس عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیدو بند اور مظالم کشمیریوں کو جد و جہد آزادی سے نہیں روک سکتے مگوزہ کشمیر میں بدترین کفیوں نے مگوزہ وادی کو چھونی بنا رکھا ہے وادی میں 135 روز سے سکول، کالجز، دفاتر اور تجارتی مراقص بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تحال موتل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کلت پیدا ہو چکی جبکہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ادھر برف باری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا شدید سردی میں کشمیری بوڑھے اور بچے بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن علاج مولجی کی تمام راہیں مسدود ہیں اور اسی لا کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں مگوزہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی روچ پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے اور پانچ اگست جاری کرتیوں اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت 38 کشمیریوں کو شہید کر چکی جبکہ 1989 سے اب تک بھارت کی قابض فوج نے پچان میں لاکھ چار سو اکتر کشمیریوں کو شہید کیا اور سات ہزار ایک سو پینٹیس کشمیریوں کو دورانہ حراست شہید کیا گیا میر وائز عمر فاروق نے حریت رہنماؤں کارکنان اور زیر حراست کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نہتے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم اور حریت رہنماؤں کو نظر بند رکھ کر کشمیریوں کو جد و جہد اعزادی جاری رکھنے سے نہیں روکا جا سکتا